بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیزن جنٹلمن ہمیشہ میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستانی لیڈرشپ جو ہے نا یہ ایک کرپ ترین لیڈرشپ سسٹم ہے اب یہ ریسنٹی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے موٹر ویپ پر جتنے بھی منسٹرز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے ٹول ٹیکس سارا معاف کر دیا آپ ان وزیروں کے مراعات دیکھیں آپ ان کے چال دیکھیں ان کی چلن دیکھیں ان کے فیملیز کے آپ رہن سہن دیکھ لیں اس طرح سے آپ جتنے بھی آپ کے دوسرے گورنمنٹ ایجنسز کے لوگ ہیں جو اے سی بنتے ہیں ڈپٹی کمیشنرز بنتے ہیں آپ ان کے مراعات دیکھ لیں جو کی حکومت جو ہے نا عوام سے لیے گئے ٹیکسز کے اوپر یہ لوگ آیاشی کرتے ہیں یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے یہاں میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا میں بینگ پاکستانی ایک نیوٹرل آدمی ہوں میں مجھے کسی بھی سیاست پر ٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں تو اسی طرح سے میرے جیسے اور بھی ہزاروں لوگ ہوں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سال پہلے آج سے بیس پچیس سال پہلے گورنمنٹ سکولز میں اندر کوئی فی نہیں ہوا کرتے تھے آج کل ان کو ریپلیس کیا ہے پرائیوٹ سکولز نے اب یہ جو پرائیوٹ سکولز ہیں آپ ذرا غور کریں کہ یہ کن کے ہیں یہ گورنمنٹ میں جو بھی منسٹرز ہیں جو بھی وزرعاظم ہیں جو بھی آرمی کا جنرل ہے ان کے بچوں نے اپنے پرائیوٹ سکولز بڑھائے ہیں یس تو وہاں کی کوالٹی ایڈوکیشن نے سب سے زیادہ زبردست کیا ہے اور پھر آپ سے جو فی لیتے ہیں وہ بھی کتنا زبردست ہیں اب آتے ہیں ہوسپیٹلز کی طرف پہلے گورنمنٹ کے ہوسپیٹلز ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرتا تھا یہ وہ قائد یعظم کا تصور پاکستان تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ جنرل ریٹائر ہو گئے ہیں وہ پینشن آ گئے ہیں انہوں نے پیسے لیے ہیں ان کے بچے جو ہیں نا چلو بیٹا آپ ایک ہوسپیٹل بناو کیونکہ انہوں نے دنیا کا دورہ کیا تو وہاں پرائیوٹ ہوسپیٹل اور بزنس کا کونسپٹ تھا ان لوگے چلو بنا لیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہے جتنے بھی بڑے بڑے سکول سے پاکستان میں جتنے بھی اچھے پرائیوٹ ہوسپیٹلز ہیں پاکستان کے اندر اسی طرح جتنے پرائیوٹ کلینک سے پاکستان کے اندر آپ اگر ان کا ٹوٹو لیں گے نا آپ اگر ان کے روٹ کوس پہ پہنچیں گے یہ جا کے کہیں نہ کہیں کسی بڑے مولوی کسی بڑے جنرل کسی بڑے منسٹر یا کسی بڑے گورنمنٹ کے آدمی کے آفیسرز کے ہی بچے ہوں گے پھر اگر آپ ان کے گھر میں جو دیکھیں گے نا ان کے نوکر چاکر کون ہوں گے وہ ہم جیسے غریب لوگ ہوں گے کوئی ان کا ڈرائیور ہوگا کوئی ان کا لیکن ان کے بچوں کے لیے انہوں نے کبھی ایڈیوکیشن کا تصور نہیں رکھا انہوں نے پہلے سے یہ چال چلے ہیں کہ ان کو پڑھانا نہیں ہے وڈیرہ سسٹم ہے جاگردار سسٹم ہے آج بھی وہ کسی نہ کسی فارم میں آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر وہ حکمرانی کر رہے ہیں یس اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کسی بھی آہ گورنمنٹ کے لوگوں کو آج کل وہ جو ٹورز کر رہے ہیں لندن جا رہے ہیں پیریس جا رہے ہیں یوکرین جا رہے ہیں پوری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں خانہ کعبہ میں اگر وہ تواف کے لئے بھی آتے ہیں یا جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سرکاری خرچے پہ ہوتا ہے لیکن اگر کسی عام آدمی نے حج پہ جانا ہے تو وہ اس کو آٹھ سے دس پندرہ لاکھ روپے آئے لگانے پڑتے ہیں وہ بھی لائن میں لگتا ہے ریکویسٹ ہوتا ہے کسی کے سفارش ہو تو تب ہی وہ جا سکتا ہے تو ایسے میں اس سسٹم کو ہم کرپت ترین سسٹم کہیں گے یا اس کو ہم کہیں گے یہ اسلامی جمہوری پاکستان کا سسٹم ہے اور یہ اس قادیعظم کے پاکستان کا سسٹم ہے یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کو سوچنا ہے مخلص ہو کے سوچنا ہے نہ کہ کسی بریانی کے پلیٹ کو سامنے رکھ کے سوچنا ہے نہ کہ آپ نے کسی عمران خان کے پی ٹی آئی بن کے سوچنا ہے نہ کہ آپ نے کسی مولوی اس سے انسپائر ہو کے کرنا ہے آپ نے بینگ ای ہیومن بینگ اور بینگ ای ٹرو پاکستانی اور نہ ہے کسی جنرل کا بیٹا بن کے سوچنا ہے نہ کسی وکیل کا بیٹا بن کے سوچنا ہے جو بڑے بڑے وکیل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں آپ نے بینگ ای ہونسٹ پاکستانی سوچنا ہے کیا یہ چیز چل رہی ہے صحیح ہے اگر نہیں چل رہے تو you have to it's a very harsh word ایسے کرپٹ لوگوں کے لیے کیا بتایا اسلام نے ان کو شوٹ کرنا ہے yes or not اب شوٹ ذرا نہیں کیا فرضے کے لیے کسی پیسٹل سا ان کو شوٹ کرے آپ نے ان کے اگینس سٹین اپ کرنا ہے آپ نے اپنے اردگرد اگر ہر آدمی اپنے اردگرد دیکھے کی نائنصافی ہو رہی ہے اس جازتی ہو رہی ہے تو وہ اگر آواز اٹھائے گا نا سنسیر آواز اٹھائے گا وہ پھر کیا ہوگا کہ پورے سسٹم بنے گا وہ اس کے لیے سسٹم بنانا پڑے گا جسٹس کے لیے سسٹم بنانا پڑے گا ہم نے اس پارٹیس اب دیکھو ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں دیکھے آپ ڈیزاسٹر آیا ہے تو کوئی پری پلان نہیں کیا نیچرل ڈیزاسٹر آتے رہتے ہیں دنیا کے اندر ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں کوئی پری پلان سیچوئیشن نہیں ہے پھر اس میں کتنے فنڈز آتے ہیں وہ بھی اگین وہ امیروں کے پاس آتی پھر امیر اس میں سے فیصلہ کر کے وہ آپ کو دیتی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے پھر جا کے وہ میڈیسنز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں پھر وہ جا کے کرپشنز کو دیکھتے ہیں پھر وہ جا کے پتہ نہیں کیا سے کیا ڈراموں میں چلے جاتے ہیں پھر وہ اس میں پھر یہ ہوتا کہ ہر بندہ اپنے آپ کوئی پر ایشن赤 شو کرنے کے لے جی میں یہ کر رہا ہے جی میں او کر رہا ہے جی لیکن آپ مغرب سے سیکھیں catching مغرب کے concept سے ان کی اچھے system mıз جو ہے ان سے سیکھیں learn کریں کیونکہ ہم غلامی کے ظنجیر میں ہیں علم کے غلامی کے ظنجیر میں ہیں ہم دولت کے غلامی کے ظنجیر میں ہیں ہم hospital کے غلامی کے ظنجیر میں ہیں dissolved us from us from our relationship آپ کو چینج کرنے کے لیے سیکریفائزز دینی ہوں گی رائٹ تو یہ ہر پاکستانی کو سوچنا ہوگا کہ کرپشن کو ایکسپوز کریں کرپشن کو ایکسپوز کریں ہاں میڈیا کو تو میں بھوڑ گا میڈیا تو واقع میں لفافے والے ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی پولٹیکل پارٹی نے گریب کیا ہوتا ہے وہ پیڈ میڈیا گروپس ہیں جہاں سے ان کو زیادہ پیسے ملیں گے تو کیا ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ جو اسلام آباد میں ایک جگہ ہے اسلام آباد ہوتیل کے بس جو مارکٹ بنایا ہے وہاں پہ جو فوڈ پارٹ جو بنایا ہے وہاں ایک صحافی کہہ رہا ہے کہ وہ بہت سے پہلے اس کو ایک دن ٹاپک نہیں تھا پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے جنگ مخبار میں تو اس نے اس کے میلوڈی فوڈ پارک کے اوپر بھائی اس نے لکھ دیا کہ یہاں پہ اگر اس کا دروازہ اس لیول پہ ہوتا تو یہاں پہ یہ فائرنگ سسٹم نہیں ہے دوسرا نہیں تو وہ بہت اچھا ہوتا وہ جو کانٹیکٹر تھا وہ کانٹیکٹر نے آ کے اس کے جیب میں پیسے رکھ دیا ہے اس نے تو اپنے اس نے ایسے کوئی بات پہ نہیں ہے کہ بھائی خدا کے لیے فردر اس کے اوپر نہ لکھے کچھ اس نے اس کو ٹریس کیا اس کے پاس کیا اس کو ریکویسٹ کیا کہ شاید وہ مجھے پکڑنے کی بھی کوشش کر رہا تو کرپشن آپ کے ہر چیز پہ ہیں آپ کے جو شوینگ بلیڈ ہے آپ کے سابون ہے آپ کے پین ہیں آپ جو بھی چیز اس پر خرید رہے ہیں آپ اس پہ جو ٹیکس پہ کر رہے ہیں اس پہ جو آپ کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس پہ عاشق کر رہے ہیں جتنے بھی چاہے وہ اپوزیشن لیڈرز ہوں چاہے وہ جتنے بھی سیاسی گروپ جتنے پولٹیکل پارٹیز ہیں جتنے بھی بڑے بڑے ریلیجیس پارٹیز ہیں پاکستان میں جتنے بکلا ہے جتنے یہ سب ہے یہ سب چور ہے کسی نہ کسی طرح سے they all are corrupt so we feel shame about them yes وہ اللہ کی پکڑ سے دور نہیں جا سکتے ہیں yes وہ کبھی بھی یہ تصور نہ کرے کہ ہم اس دنیا میں بڑے سکسسفل ہوگے تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی they will be grabbed they will be you know punched on their faces of course تو پاکستان کے لئے سوچو پاکستان کو آگے بڑھاؤ آپ غریبوں کا ساتھ دے دو ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا yes علماء اقبال کے جو تصور پاکستان ہے اور قائد عظم کے جو تصور پاکستان ہے اس لیڈرشپ کو آج ہم رو رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہا ہے ہم ان سپاہیوں کو دھونڈ رہے ہیں ہم ان آرمی آفیسرز کو دھونڈ رہے ہیں جو پاکستان کے لئے اپنے دل و جان حامیشہ کے لئے وہ چاکو چوبن رہتے تھے وہ جو آج بھی جو وہ فوجی دال کارا ہے ہمیں اس کو سلوٹ ہے yes ہمیں ان کو سلوٹ نہیں ہے جو آیاشی کر رہے ہیں جن کے نیچے ٹاپ کلاس کی گاڑیاں چل رہی ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں یہ سارے جہنہ اللہ تعالی ان کو پوچھے گا yes so please اور اگر اس میں بڑے سنسیر آفیسرز بھی ہیں سنسیر پولیس آفیسرز بھی ہیں سنسیر آرمی آفیسرز بھی ہیں بہت سارے سنسیر وقلا بھی ہیں بہت سارے سنسیر اچھے فیملی کے بیکرونڈ کے لوگ بھی ہیں ہم یہ نیکل کے سارے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ چل رہا ہے اگر یہ انتنا سنسیرٹی نہیں ہوتی آفیسرز کے اندر بھی ہائی آفیسرز میں بھی تو پھر یہ کرپشن کب سے اس ملک کو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کی جو بھوک ہے وہ پورے ملک کو کھا جاتی ہے فقیر کی جو جان ہے یہ بھی اللہ میں اقبال کر رہا ہے فقیر کی جو جان ہے وہ صرف اس کی اپنے جان کو کھا جاتی ہے لیکن بادشاہ کی جو بھوک ہے وہ پورے ملک کو کھا جاتی ہے تو یہ حالت ہے انہوں نے پاکستان کو آپ کو مجھے ہمارے ٹیکسز کے اوپر ہمارے سب چیز لے کے انہوں نے آپ کو علم سے بھی پیچھے ہٹا دیا ہے آپ کو ہیلتھ سے بھی پیچھے ہٹا دیا ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ آپ نے ان کے ہاں جانا ہے آپ نے ان سے آپ نے ان کے لئے یہ ہے پروسس آپ نے ان کے لئے اور وہ احسان کر کے یس اس چیز کو خطر کرنا ہے آج نہیں تو کل اور یہ ہوگا سچائی کی جیت ہوگی آج نہیں تو کل ہوگی اور ہوگی اللہ حافظ